اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں اللہ فرما رہا وہ مشرک ہیں سبحان اللہ کس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے اسے ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ اس سے پہلے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس کو بھی اس کے ساتھ اگر ہم ملا لیں گے تو دونوں باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی بہت سارے لوگوں کا جواب اس میں دیا گیا ہے الحمدللہ یہ آیت رکھی آپ ذہن میں رکھیے اس کے ساتھ اس سے پہلے کچھ آیتوں کے پہلے ایک آیت کریمہ ہے سبحان اللہ اسے بھی ملا لیں جائیں آیت کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے سجدہ کر رہے ہیں خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ہوئی یا عقوب علیہ السلام آئے آیت نمبر نوت پر نو اور آیت نمبر سو اس کے اندر اس کی تعبیر ہوئی کیا تعبیر ہوئی یہ سبھی لوگ آئے اور سب نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کے بعد میں حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا یا عبتی حادہ تأویل رؤیہ یا من قبل اے میرے ابباجان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا سبحان اللہ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا یاقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا کیا آج کے زمانے میں بزرگان دین کے لئے بڑے لوگوں کے لئے والدین کے لئے کیا تعظیمی سجدہ جائز ہے سوال بہت بڑا ہے ٹھیک ہے کچھ طبقے والے کہتے ہیں جائز نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے چلی ابھی ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں اللہ میں ابن کسیر رحمت اللہ علی نے کیا لکھا ہے سبحان اللہ وَكَانَ هَذَا سَائِغًا فِي شَرَائِعْهِمْ اِذَا سَلَّمُوا عَلَى الْكَبِيرِ يَسْجُدُونَ لَهُ غور سے سنیے گا یہ ان کی شریعت میں جائز تھا کیا ہے یہ ان کی میرا لفظ نہیں اللہ میں ابن کسیر کا لفظ ہے وَكَانَ هَذَا سَائِغًا فِي شَرَائِعْهِمْ ان کی شریعت میں جائز تھا جب کسی بڑے آدمی کو سلام کرتے تو ساتھ میں سجدہ بھی کرتے تھے اللہ اکبر وَلَمْ يَزَلْ هَذَا جَائِزًا مِنْ لَدُنْ آدَمْ الٰہِ شَرِعَةِ عِيْسَى ابن کسیر کہتے ہیں یہ جو سجدہ تعظیمی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تقبیع جائز تھا فَحُرِّمَ هَذَا فِي هَذِهِ الْمِلَّةِ ہمارے اس ملتِ محمدیہ میں شریعتِ محمدیہ میں حرام کیا گیا ہے وَجُعِلَ السُجُودُ مُخْتَصًا بِجَنَابِ الرَّبْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اور سجدے کو خاص کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے سبحانہ ہم کہیں گے تو آپ بولیں گے آپ تو فلاہوں 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 ان کو کیا بولوگے ان کو کیا بولوگے اللہ میں ابن کسیر کو کیا بولوگے ان کو بھی ہمارے میں شامل کر دو کہو گے کہ یہ بھی فلاہ ہیں ان کا بھی عقیدہ غلط ہے حدیث سنئے گا ایک صحیح حدیث تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے سبحان اللہ صحیح حدیث ہے یہ حدیث میں بول کر ایک بات آپ کی حوالے کر کر پھر وہ آیت پڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اَنَّمُعَذَنْ قَدِمَ الشَّام حدیث حضرت مواز کی ہے ملک شام گئے وہاں جا کر حضرت مواز نے دیکھا کہ لوگ اپنے بڑے جو پادری ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں علماء کو ان کے بڑے لوگوں کو فَلَمَّا رَجَعَ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ جب واپس آئے ملک شام سے تو حضرت مواز نے اللہ کی نبی کے سامنے سجدہ کر دیا ٹھیک ہے اس شریعت کی بات بتا رہا ہوں فَقَالَ مَا هَذَا يَمَعَذَ اللہ کی نبی اے کیا کر رہے ہیں مواز فَقَالِ إِنِّي رَعِيْتُمْ مِسْجُدُونَ لِيَسَاقَفَتِهِمْ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ سجدہ کر رہے ہیں اپنے بڑے بڑے لوگوں کو وَأَنْتَ عَقْقُ عَنِيُسْجَدَ لَكَ يَا رَسُولِ اللَّهِ آپ زیادہ حق دار ہیں اللہ کی نبی کے آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے جب بادشاہ کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں اپنے بڑے علماء اپنے بڑے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں آپ حق دار نہیں ہیں حضرت مواز کہتے ہیں اس وقت اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كُنْتُ عَامِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدْ لَأَمَرْتُ الزَّوْجَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِرْضَ مِحَقِّهِ عَلَيْهَا سبحان اللہ اور ایک حدیث میں اس طریقے سے بھی ہے لَا تَسْجُدْ لِيَا سَلْمَانَ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ اللَّذِي لَا اَمُتْ سبحان اللہ حضرت مواز سے کہا سجدہ اگر میری شریعت میں جائز ہوتا اگر میں حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لئے سجدہ کرے اس کا حق اتنا بڑا ہے بیوی کا بیوی کے اوپر شوہر کا حق اللہ کی نبی نے فرما مگر وہ بھی جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے ایک اور روایت میں اس طریقے سے ہے سجدہ مجھے نہ کرو اس کے لئے سجدہ کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی سبحان اللہ اتنا سننے کے بعد ایک لفظ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ان کی شریعت میں جائز تھا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے یہ جو لفظ ہے اسے جو ہے لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کبھی کبھی میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے دو بچوں میں نکاح ہوتا تھا ہاں یہ تھا کہ ایک وقت پیدا ہونے والے نہیں تھوڑا گیاپ تھاؤ کیا آج ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں کیا آج نکاح ہو سکتا ہے مجھے بتائیے آپ کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں ہوتا تھا یہاں کیوں نہیں ہوتا ہے تو آپ جواب دوگے ان کی شریعت میں تھا وہ مجبوری تھی ہماری شریعت میں نہیں ہے ایسی ہی بہت ساری چیزیں شریعت محمدیہ کے اندر جائز نہیں ہیں اس میں سے ایک سجد تعدیمی بھی ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے